السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عقل بھائی بھائینا عائشہ عبود ہے میں یعنی سبھائینا آپ کا پروگرام شوق سے دیکھتی ہوں ما شاء اللہ بہت مفید اور معلوماتی پروگرام ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے اس چینل میں وزید ترقیتہ فرمائیں اور آپ کی علمی اور دین قدمات پر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا عجر عظیم عطا فرمائیں آمین عقل بھائی میں خود بھی دین کے ساتھ وابستہ ہوں اور حال ہی میں میں نے الہودہ سے اپنا تعلیم و قرآن کا تقرمہ مکمل کیا ہے الحمدللہ میری استازہ و فردہ شمی روحانی طور پر میرے راستوں کے تعامل میں ہمیشہ میری معامل رہی ریسنٹلی محترم استازہ صاحبہ کے لئے کچھ مفتیانی کرام کے پتاوہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی اور اپنی استازہ کے لئے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کر رہی تھی آمین آمین یہ ہیں محترمہ عائشہ عبود ہمارے چنل کی خاص سپورٹر بھی ہیں اور ان کا خواب کئی ہفتوں پہلے انہوں نے بھیجا لیکن چونکہ یہ خواب پر مانا نے کہا کہ میں اس کو ذرا تفصیل سے اس کا جائزہ لے کر ہی بات کروں گی تو میں سب سے پہلے تو آپ کی اس خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے معذرت خواہوں رومانہ بھین نے بھی معذرت کی ہے کیونکہ اس میں خاصی دیر لگی ہے اور اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ کیونکہ اس کا تعلق صرف ایک شخصیت سے نہیں ہے بلکہ کہیں انفرادی اور کہیں اجتماعیت پر مبنی ہے کہیں آپ کی شخصیت سے جڑا ہے کہیں آپ کے استادہ شیخہ ڈاکٹر فرد حاشم صاحبہ تو میں رومانہ نے جو آپ کی خواب کی تعبیر بیان کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ نفیس اور حلیم طبیعت کی مالکہ ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کے خصوصے پرد کرے اور ان کی حفاظت فرمائے اور اس خواب کی تعبیر کی قیر برکت سے ان کو جلد نماز ہے آمین رب العالمین یہ خواب انٹریویجول یعنی انفرادی اور کھلیکٹیف یعنی اجتماعی دونوں محسوس ہو رہا ہے ان کے خواب کے پہلے حصے میں کچھی پاکیسہ مچھی سے مراد سائلہ خود ہیں انہوں نے زمین سے تقریباً تین فیچ اوپر برطن میں چھنجے پانی میں آگ دیکھی دیکھیں water is life اور انہوں نے اس میں آگ دیکھی ممکن ہے یہاں آگ سے مراد کسی قسم کی وقتی آزمائش یا کوئی فکر کی طرف اشارہ ہو سائلہ کو چاہیے کہ زمین کی سطح سے تقریباً تین فیٹ اوپر کے اپنے جسمانے حصوں پر خصوصی توجہ دیں اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی معمولی سی انڈیکیشن ہو تو اس کو اگنور نہ کریں اور اپنے روٹین کے مطابق فیزیکل چیک اپس پر بھارکی سے توجہ دیں اور ہدایت پر غور کریں کیونکہ خواب میں ان کی صحت کی طرف اشارہ محسوس ہو رہا ہے دیکھیں صدقات جو ہیں وہ بیماریوں کو اور مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں اور ایسے خواب پر صدقے کا عمل آنے والی زندگی میں آگ کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے انشاءاللہ سب خیر ہوگی جان کا صدقہ مال ہے لہٰذا یہ صدقات میں اضافہ کر کے صحت کی نعمت کو حفاظت میں رکھنے کا سبب بنائیں انشاءاللہ سب خیر ہوگی انشاءاللہ چونکہ سائلہ نے خواب میں اپنی استازہ ڈاکٹر فرہد حاشمی کو جن سے ان کو علمی دینی حوالے سے محبت ہے ان کو سیاہ آبائیہ میں ملبوس پایا اور کرسی پر قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر بیٹھے دیکھا ممکن ہے یہاں پہ سیاہ آبائیہ سے مراد وقتی آزمائش یا فکر ہو کیونکہ آبائیہ ایک ایسا لباس ہے جو اوپر سے اوڑا جاتا ہے اور اس کو وقتی فکر یا پریشانی کی طرف اشارہ ہو جس کو اتار کے ہٹا دیا جائے گا اور صدقات اور خیرات جو انشاءاللہ اس کو دور کر دینے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ یہاں خواب میں خوشخبری کا آغاز بھی ہے کیونکہ ڈاکٹر فرہد حاشمی کرسی پر قرآن کو ہاتھ میں دے کر پیچی ہوئی ہے تو دیکھیں قرآن کریم میں شفا ہے یہ ورلی میڈیسنز ضرور لیں اور اس طرف توجہ دیں لیکن قرآن کریم سے قربت اور لوگوں کے ساتھ ان کی نیکیا ان کو شفاہ کاملہ سے نمازیں گی انشاءاللہ اور چونکہ خواب میں انہوں نے قرسی دیکھی جو کامیابی صحت اور مرتبہ عزت کی علامت ہے لہٰذا یہ فکر نہ کریں زندگی کی وقتی آزمائش سے گزرنے کے بعد انشاءاللہ صحت اور عزت اور ایمان اور عفیت کے ساتھ یسر قروع ہوں گی اس خواب میں خوشقبری ہے انشاءاللہ چونکہ یہ خواب انڈیویجل کے ساتھ کھلیکٹیو بھی ہے جہاں سے ڈاکٹر فرہد حاشمی داخل ہوئی وہاں سے خواب اوور لیپ ہوتا اور محسوس ہو رہا ہے یعنی ممکن ہے یہ اشارہ ہو کہ کوئی دینی علمی شخصیت اگر آزمائش سے گزرنے کی صورت میں توہیر پر چلتے ہوئے قرآن کریم کو پکڑ لیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو ایسی صورت میں اللہ سبح تعالیٰ کے حکم سے کرسی یعنی اہدہ مرتبہ اور عزت سے ان کو نمازہ جائے گا فتح ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہوتی ہے سائلہ کے خواب میں مٹھی کی دیوار پر مفتی میک آتے ہیں اور ڈاکٹر فرہد حاشمی کی دین قدمات کو سرہاتے ہیں یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ جو سچ اور حق کے لیے کام کر رہا ہو تو ایسے شخص کی حفاظت اور آسانی کے لیے اللہ کی طرف سے غیب سے مدد آتی ہے ہم سب انسان مٹھی کے بنے ہوئے ہیں اور سائلہ نے مٹھی پر سکرین پر فیمس اسکالر کو ان کی حق میں تعریفی کلمات بیان کرتے ہوئے سنا جو ممکن اشارہ ہو کہ چونکہ انسان مٹھی کے بنے میں ہیں لہٰذا ہر شخص کی فطرت میں سچ اور حق کو پہچانے کی صلاحیت ہوتی ہے لہٰذا سچ کا ساتھ ہمیشہ سچا انسان ہی دیتا ہے اور حق کی کام کرنے والوں کو بے فکر ہوکر اپنا کام کرتے رہنا چاہیے سائلہ نے خواب میں منظر بدلتے ہوئے قبر کے نشانہ لگاتے دیکھا جو کے برابر کے لمبائی سے زمین سے جدہ کر دیتے ہیں چونکہ سائلہ نے خواب کے شروع میں پانی میں آنکھ دیکھی ممکن ہے یہ امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے والے افراد کی طرف اشارہ ہو یہ خواب یہاں سے کلیکٹیف میسج دے مسلمہ میں انتشار والے امامل کو ختم کرنے اور دنازات کو خوبصورتی سے امچانے میں اور ہمیشہ دفن کرنے کی کوشش کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی یا کریں گے چونکہ قبرستان پر نور تھا جو بڑی خوش خبری ہے ممکن ہے بہت سے اختلافات اور معاملات منظر عام پر آئے بغیر نہیں خوش اسدوبی کے ساتھ اختتام پا چکے ہوں یہ اختتام پا جائیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتفاق اور محبت لے کر آئے اور مشاہ کی حفاظت فرمائے اور دین کی خدمت کرنے والوں کے لئے آسانیہ اور حفاظت کے سبب بنائیں انشاءاللہ اچھا خواب ہے اللہ سبحانہ اس کی تعبیر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی انشاءاللہ مبارک کرے آمین رب العالمین واللہ عالم برومانہ نے ایک اور بیغام بھیجا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید اور دعا کے سب خیر وافیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی اپنے زمان میں رکھے اسے ایلز کیا کہ یہ اس پر خاصا توجہ مطلوب تھی اور رومانہ نے کئی مرتبہ مجھ سے اس خواب کے بارے میں دکستس بھی کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری بہن کو عائشہ کو حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ تعالی صرف انہی کو نہیں ان کی استعدہ کا مرتبہ اور رتبہ بلند رکھے اور ان کی اس نسبت سے اللہ رب العالمین انہیں اس محبت سے اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا فرمائے حامین یا رب العالمین سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بہاد غیر ذی زرع عند بیت المحرم ربنا ربنا ليقیم الصلاة فاجعل افئدہ من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعل هم يشکرون